مجھے بات صرف اتنی عرض کرنی ہے کہ قرآن کو تم نے چھوڑا ہے میرے عزیزوں جس کی وجہ سے آج ہماری حالات ہیں کاش ایک بار قرآن پھر سے اٹھا لو میں قسم رب زلجلال کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تمہیں یاد دلا رہا ہوں مولا نے قرآن میں فرمایا کانا حقا علینا نصر المؤمنین ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے ہم نے ابھی قرآن میں پڑھا ہے اگر تم میں بیس لوگ سبر والے آ جائیں مولا فرماتا ہے میں دو سو پر انہیں بھاری کر دوں گا دو سو پر بھاری کر دوں گا یہ سب وعدے تمہارے لئے ہیں لیکن اب کیا ہوگا اسی لئے کسی شاعر نے کہا تھا اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا اور یوں ہی ہونٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا تمہیں اب اس قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھنا ہوگا کہ عملی زندگی کیا ہے بڑے بڑے سائنس دان بڑے بڑے معرقین قرآن پڑھتے رہے آج بھی پڑھ رہے ہیں اور تحقیقات کر رہے ہیں افسوس ہے کہ ہماری قوم میں ایک بڑا طبقہ قرآن سمجھنا تو تور کی بات ہے پڑھنا بھی نہیں جانتے جو پڑھنا نہیں جانتے یہی تو حال ہے کہ ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی محفیل ہے تمہیں کووالی میں تو اتنا جوش آتا ہے تھی رکھتے رہتے ہو ناچتے رہتے ہو کون سا جوش ہے ہاں تم یہاں پر کسی محفیل میں بیٹھ کر کے کچھ اشعار سنو تو تمہارے جسم میں وجد آنے لگتا ہے بعض لوگوں کہتے ہیں یہ وجد ہے وجد ہے ارے اللہ کا کلام سن کر کوئی وجد نہیں آیا قرآن پاک سننے کے بعد تمہارے رونگتے کھڑے نہیں ہوئے کیا کھڑے ہوں گے سمجھ میں آتے تو نا قرآن کی آیتیں آج بھی پتھر دلوں کو بھی پانی کر دیتی ہیں تمہیں پتا ہے فزیل بن آیاز اپنے زمانے کے بڑے ڈاکو بغداد کے راستے پر جو بھی قافلہ گزرتا لوٹ مار کرتے تھے لیکن ایک قاری قرآن اونٹ پر بیٹھ کر تلاوت کرتے ہوئے جا رہا تھا اور ستہائیس میں پارے کی آیت تلاوت کر رہا تھا اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا ایسے گزرنے لگے ہتھیار پھیک دیا ساری چیزیں پھیک دی اور چیخنے لگے آنَ لَنَا رَبَّنَا آنَ لَنَا رَبَّنَا اے ہمارے رب وہ وقت آ گیا وہ وقت آ گیا مجھے تو اپنی بارگاہ میں لے لے اور پھر ایسی توبہ کی ایسی توبہ کی اللہ اکبر اس کے بعد جو ان کی زندگی میں تبدیلی آئی جانتے ہیں فزیل بن آیاز اولیاء کرام کی جماعت میں سند کا نام سند کا نام ہے اتنا بڑا مقام ہے کہ سیدنا غوث آزم عبد القادر جیلانی رضا تعالیٰ نے بھی عدب کیا کرتے تھے فزیل بن آیاز کا نام آئے وہ کس سے ان کی زندگی بدلی قرآن کی آیت نے بدل دیا آج بھی قرآن پاک سمجھ جاؤ تو تمہاری آنکھیں بہنے لگ جائیں یہاں تو تراؤی کی چار رکعت جسے بھاری لگتی ہو وہ قرآن کیا سمجھے گا ہاں لوگوں کو ایسا ہی لگتا ہے کہ بلکل شتابدی ایکسپریس والی جہاں تراؤی ہوتی وہاں پڑھنا چاہیے پندرہ منٹ میں پورا ہو جائے کچھ بھی پڑھتا رہے ہو عربی پڑھے کہ چینیز پڑھے کہ جرمنی پڑھے ہاں بس یہ ہے کہ تر 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 جلدی سے نکالتے مسلمانوں کیا یہ بوجھ ہے تراؤی جس کو تم اپنے کندوں سے ہٹا کر بھاگنا چاہتے ہو مزاج تو یہ بناو کہ قرآن ہمیں ویسا سنایا جائے جیسے رسول پاک کے زمانے میں سنایا جاتا ہو قرآن سنے تو ہمیں رسول پاک کا مدینہ یاد آ جائے قرآن کے نغمات آج بھی اس کی قیراتیں لوگوں کو رولا دیتی ہیں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کئی انگریز مصر میں میں نے دیکھا ہے کئی انگریز جن کو قرآن سنایا گیا اور انہیں معلوم تھا تو وہ رو پڑے رو پڑے ایک فرانس کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا اسکندریہ میں ایک ہمارے بڑے شیخ ہیں وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو وہ اپنی ڈاکٹریٹ پہ بڑا فخر کرتا تھا صرف وہ حضرت کی قرآن کی تلاوت سننے کے لئے وہ باہر کھڑا رہتا کئی دن کے بعد وہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے اندر آیا اور کہا اس کی جو مٹھاس ہے اور اس کی جو لذت ہے مجھے دنیا میں کہیں نہ ملی مجھے اسی دامن میں داخل کر لیا جائے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو سن کر کے اپنی زندگیاں بدل لیں تمہیں کیا ہو گیا قرآن کو اتنا اوپر رکھ دیا کہ ہاتھ بھی نہ جائے تمہارے فریج اور ٹیویاں تو صاف ہوتی ہیں قرآن پر تو پتہ نہیں کتنی گرد و غبار لگی ہوئی ہے ہاں ابھی رمضان میں اس کو صاف کر دیا ہوگا اٹھایا ہوگا قرآن تم کب اٹھاتے ہو قسم کھانے کے لئے جھگڑا ہو جائے دیکھو میں قرآن کی قسم کھا رہا ہوں یا پھر کب قرآن اٹھاتے ہو جب کسی کی میت ہو جائے جلدی لاؤ قرآن ارے یہ زندوں کے لئے اترا ہے قرآن مردوں کے لئے نہیں قرآن زندوں کے لئے ہے نا ہاں مردوں کو عیسالِ ثواب تو ضرور پہنک کر آئیں گے ہم فائدہ تو پہنچے گا تلاوت کا لیکن یہ عیسالِ ثواب کے لئے ہی نہیں قرآن قرآن کہتا ہے مومنوں کی ہدایت کے لئے آیا ہے ہدایت چھوڑ کر کہ تم دکان کی اوپننگ کے لئے گھر کی تھنڈک کرانا ہے اوپننگ کرانا ہے اور پھر ماں باپ کی میت ہو گئی ہے اور پھر کیا ہے جھگڑے میں قسم کھانا ہے یہی ساری چیزیں قرآن اٹھانے کی ہے قرآنِ عظیم اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم تحفہ ہے کہ پوری زندگی بھر اس پر رشک کرو گے تو بھی کم ہے آج پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس یہ کتاب نہیں ہے جتنی محکم کتاب تمہارے پاس ہے سینہ تان کر کے کہہ سکتے ہیں ایسی کتاب کسی کے پاس نہیں ہے اتنا بڑا زقیرہ تمہارے پاس ہے اور تم اس کو پیچھے ڈالے ہوئے ہو بچپن میں ہمارے بچوں کو جب مدرسہ بھیجتے ہیں ہم تو قرآن سینے سے لگا کر بھیجتے ہیں بچہ سینے سے لگا کر کیا آتا ہے قرآن لیکن چندی دنوں کے بعد جب ہم بڑے ہونے کے بعد دیکھتے ہیں سکول جانے کے وقت بچہ تو سارا بستہ پیٹ پر رکھا رہتا ہے ہوتا یہی ہے نا بستے میں ساری بوکس کتابیں پیٹ پر رکھا رہتا ہے لیکن مدرسہ جب آتا ہے تو قرآن سینے سے لگا کر آتا ہے شاید بڑوں نے ہمارے بزرگوں نے یہ رواج رکھا ہوگا کہ بیٹا قرآن ہمیشہ سامنے ہونا چاہی ہے قرآن ہمیشہ مقدم رہے بعد میں سب لیکن بڑے ہونے کے بعد یہ سامنے والی چیز پیچھے ڈال دیتا ہے پیچھے والی چیز کو ہی اہمیت دینے لگتا ہے ایک بات یاد رکھو میں نہ کالیج کا مخالف ہوں نہ سکول کا مخالف ہوں نہ یونیورسٹی کا مخالف ہاں کوئی بھی کالیج کا یونیورسٹی کا کہیں کا سٹوڈنٹ ہو میرے ساتھ بیٹھے میں اس کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس ضرور کروں گا ہر ٹاپک پر لیکن یہ برکت ہے صرف قرآن کی الحمدللہ ہم نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن کی برکت سے اللہ نے ہمیں سائنس کی بھی سمجھ عطا کی ہے ہمیں میچ بھی آتا ہے ہمیں جیومیٹری بھی آتی ہے ہمیں فیزکس بھی آتا ہے تھوڑا بہت میں یہ فقر کے لئے نہیں کہہ رہا نہ ہی یہ غرور کے لئے کہہ رہا ہوں بلکہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں شد بدھی ہے وہ قرآن کی برکت سے عطا کیا ہے اور عالی حضرت فاضل برعیلوی رضی اللہ تعالیٰ نو خود فرماتے ہیں ایسی ایسی کتابیں انہوں نے لکھ رکھی ہیں کہ آج کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسر حل نہیں کر پا رہے ہیں ان کے میٹس کے بڑے بڑے ٹف فنڈے نہیں حل کر پا رہے ہیں قبلہ پہچاننے کے علوم آج بھی کتاب لکھی ہوئی ہے جیومیٹری پر لکھی ہوئی ہے علم رمل پر علم جفر پر اور زیجات پر ایسے ایسے علم ہے جس کے نام بھی تم نے نہیں سنے ہوں گے اور عالی حضرت یہ کہاں جا کر پڑے تھے کون سے مدرسے میں یہ فن یہ علوم آج پورے ہندوستان کے مدرسوں میں نہیں پڑھائے جاتے علادت کہاں سے پڑے خود فرماتے ہیں یہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث رسول کی برکت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو ہو گیا ہر علم خیرات میں ملا میں یہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں ضرور جاؤ سکول جاؤ کالج جاؤ یونیورسٹیوں میں جاؤ ٹاپ کرو پوری یونیورسٹی کو ٹاپ کرو لیکن عقیدہ اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ تم دنیا میں اگر عروج پر پہنچو گے تو شروعات تمہاری الحمدللہ رب العالمین سے ہونی چاہیں یہاں سے ہو تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں